صحافت میں میری کوئی ڈگری نہیں ہے کہ جس طرح زوال کو ہینڈل کرنا ایک انتحان ہو جائے اسی طرح عروج کو ہینڈل کرنا بھی ایک انتحان ہو جائے میرے لئے ایف گری ڈی اس فارس ابھی تک تو ایک کیا اور آگے بھی انشاءاللہ ایک کیا میں تمہارا تھانہ مانوں گا تمہاری کچیری مانوں گا تمہارا پٹوار خانہ مانوں گا تمہارا افسر مانوں گا میں وزیراعظم کو مانوں گا میں صدر کو مانوں گا میں ریاست کو مانوں گا میں فوج کو مانوں گا بدلے میں میرے یہ کچھ حقوق ہیں جو مجھے پروائیڈ کی ہیں میں نے ریزائن کیا میں خان صاحب سے منا خان صاحب نے مجھے کہا اپریشیٹ کیا انہوں نے مجھے کہا ایک بات یاد رکھنا ہے نظریہ کبھی نہ چھو گئے ننکانا سٹی کا جو یوت ہے نا ان کا ایک قرض ہے میرے آپ ہمارا دیفنس بجٹ دیکھیں حالانکہ ہم غریب ملک ہیں آپ ہیلتھ کو ایجوکیشن کو دیگر سوشل اشیس کو آپ نے اگنور کر کے اپنے دیفنس کو تگڑا کی امران خان جس کو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ اس قوم کا ہیرو ہے برینڈ ہے پاکستان نے اسے بڑا برینڈ پروڈیوس نہیں کیا پجاتر سالوں میں عرشد شریف شجاعت و بہادری کا استعارہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا جرم ہے اور اس پر ایسے سزائیں ہونے چاہیے یا وہ اس پر ناہل ہو سکتے ہیں یا قانونی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے اور یہی دو چار چیزیں جس لیڈر نے دے دینا اس عبام کو آپ دیکھیں گے اس کو یاد رکھا جائے اسلام علیکم جی حافظ احمد پاڈکاست کے آج کے ہمارے گیسٹو ہیں ان کو آپ دیکھتے رہتے ہیں مختلف سکرینز پر دیکھتے رہتے ہیں خود بھی شو کرتے ہیں لیکن آج کی ہماری پاڈکاست میں ان سے ذرا گپ شک ان کی نیچی زندگی کے حوالے سے ہوگی اس طرف بھی آئیں گے کہ وہ اس فیلڈ میں کیسے آئے پولٹکس میں بھی رہے اور بھی بہت سارے اپنی وقالت بھی کر رہے ہیں ساتھ تو سارے چیزیں منیج کیسے ہوتی ہیں فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں وہ کہ آپ نے ان کی شخصیت کا بھی ایک ہی پہلو دیکھا ہے سکرین کے اوپر کہ وہ ایز این اینکر زیادہ سے آپ ان کو اس ہی حوالے سے دیکھتے ہیں تو آج ذرا اس سے مختلف دوسرے پہلیوں پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود میں جناب بریسٹر احتشام بہت شکریہ میرا سب سے پہلے سوال یہی ہے آپ سے کدھر وقالت کدھر صحافت یہ کیسے اس طرف آگئے کوئی پلان کر کے آئے تھے یا بس ویسے ہی اتفاقن آگئے نہیں ایسا ہے کہ وقالت اور صحافت اور سیاست مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ تین پروفیشنز ایسے ہیں جو کافی اوور لیپ کرتے ہیں کیونکہ جب آپ مثال کے طور پر سیاست میں ہیں تو آپ کو اگر قانونی طور پر علم ہے نالج ہے نو ہاؤ ہے وہ آپ کو بڑا فائدہ پہنچاتی مثال کے طور پر اگر آپ ماضی سے آپ کے پیچھے قائد عظم محمد علی جنہ کی تصویر لگی ہوئی ہے تو بیفور ہی بیکیم اپولیٹیشن ہی کوالیفائیڈ از ای بیارسٹر اس کے بعد پھر اس چیز نے ان کو کافی ہیلپ کیا اسی طرح جو صحافت ہے دنیادی طور پر وہ سیاست پر ہی تو کومنٹری ہے بلکہ تو آپ خود عملی سیاست میں نہیں ہیں آپ خود لوگوں کے پاس جا کر ووٹ نہیں مانگ رہے ہیں یا خود کنٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں اور اسیمبلی میں پہنچ رہے ہیں اقتدار کے ایوان میں عوام سے بادے کرنے کے بعد وہ اپنے وعدوں پر کے ساتھ تک پورا ہوتر رہے ہیں یہ صحافی بتا رہے ہیں وہ ریپورٹ کر رہے ہیں وہ تجزیہ دے رہے ہیں وہ رائے دے رہے ہیں وہ لوگوں کی رائے ان سے پوچھ رہے ہیں تو بیسکلی وی آر ڈی اپنین میکرز اور وی میک اپنین رگارڈنگ پولیٹکس تو اس وجہ سے تینوں کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی کلوز کنیکشن ہے تو میں اس وجہ سے تینوں میں اوورلیپ کرتا رہا ہوں تو اس وجہ سے مجھے اس میں کوئی کوارٹ اڈکشن نہیں نظر آلی تو صحافت میں بھی آپ نے بقاعدہ کوئی ڈگری بغیرہ کچھ ایسا ہے یا یہ بس نہیں آپ صاحب صحافت میں میری کوئی ڈگری نہیں ہے میں نے تو پہلے گراجویٹ کیا تھا بزنس مانیجمنٹ میں اس کے بعد پھر ایل ایل بی آنرز کیا پھر بار اٹلاک کیا اس کے بعد میں نے وقالت شروع کر دی سن دو ہزار چھے کی بعد آپ سے کہہ رہو کہ میں نے وقالت سٹارٹ کی پھر دو ہزار دس میں میں مجھے پہلی اپرچونیٹی ملیا اس سحافت کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو وقالت کی فیلڈ ہے وہ آپ کو کتنا ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ جب ہم آپ کو صحافی بھی دیکھتے ہیں تو آپ بڑے بڑے لوگوں کو وہاں پہ بھی ان کے موں بند کروا دیتے ہیں تو آپ کے اس میں کوئی بقیادہ ڈگری بھی نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وقالت آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کری یا ریسرچ آپ کو ہیلپ کری ہے کہ آپ صحافت میں الگ سے اپنے ریسرچ کرتے ہیں دو دو چیزیں ہیں ایز اینکر پرسن جب آپ نے پولیٹکس پہ بات کرنی ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو اپنی ریسرچ تو کرنی چاہیے اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتے ہیں بہت سارے علوم کا عمل دخل ہے اس کے اندر تاریخ کا سیاست کا معاشرتی علوم کا سوشیولوجی کا کسی حد تک سائیکولوجی کا لوگوں کی پرسنالٹیز کو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اور پھر جہاں تک قانون کا تعلق ہے تو اس کا تو پھر فائدہ ہوتے ہی ہے مثال کے دور پر most of the times we're discussing issues that relate to law اسیملیاں تحلیل ہوں گی یا نہیں ہوں گی تو آئین اس بارے میں کیا کہتا ہے governor راج لگے گا نہیں لگے گا آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے elections اپنی مدت پر ہوں گے نہیں ہوں گے آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے تو وہ ہمیشہ سے supplement کرتا ہے بالکل کرتا ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے جو میری قانون کی تعلیم یا علم تھا یا knowledge تھا اس کا مجھے بھرپور فائدہ ہوگا اچھا ہم ایسے صحافی بھی دیکھتے ہیں بغیر نام دیئے میں بات کر رہا ہوں کہ جو بہت زیادہ well educated نہیں ہوتے لیکن پھر بھی صحافی بن جاتے ہیں آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ صرف research سے صحافی بن جاتا ہے یا کسی نہ کسی field کے اندر اس کا کوئی نام کوئی grip ہونا یا well educated ہونا ضروری ہے ہم بہت سے لوگ دوسری field کے دیکھتے ہیں آگے صحافت میں اگر پرسن بھی بن گئے لیکن اگر background دیکھیں تو اس طرح سے ان کے پاس education نہیں ہے depend یہ کرتا ہے کہ وہ کس quality کا journalism کر رہا ہے مثال کے طور پر اگر کسی بندے کے پاس کوئی professional high profile degree نہیں بھی ہے صحافت کے اندر لیکن اس کے باوجود اس کا جو journalism ہے جو وہ content generate کر رہا ہے وہ اچھی quality کا ہے تو I'll approve of him I do not belong to that traditional school کہ جی پہلے آپ کے پاس کوئی degree ہو تو پھر ہی آپ اس profession میں کام کرنے کا حق رکھتے ہیں یا پھر میں تو بہت سارے میں اکثر اپنے آپ کو صحافی کہتا نہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہمارے صحافی بھائی ہیں وہ تھوڑے اس سے offend نہ ہو جائیں کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جس نے reporting سے start ملکہ وہ تو صحافی ہے تو میں کہتا ہوں جی بھائی جن میں صحافی میں اپنے آپ کو کہتا ہی anchor person ٹھیک ہے اس سوال ہے تو برحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں حافظ صاحب کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو degree آپ کو دیتی ہے کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کے اندر ان بیلٹ ہوتی ہیں آپ کو natural talent کچھ قدرت کی طرف سے آپ کو نماز دیا جاتا ہے تو اگر کسی کے اندر وہ talent ہے اور اس کے پاس degree نہیں ہے اور وہ بڑے اچھے طریقے سے صحافت کر رہا ہے تو میں تو نشہ اس کو proof کروں گا اور اس کی تعریف کروں گا اب آپ دیکھیں نا آئینسٹائن کے حوالے سے مثال کے دور پر اس کے پاس کوئی اس طرح سے degree تو نہیں تھی لیکن and he was working as a clerk at that time when he was working on the theory of relativity جو اس وقت کے بڑے بڑے professors نہیں کر سکے تھے وہ ایک clerk کا کام کرنے والے بندے نہیں کر لیا تھے آج اس کا نام ہے quantum physics تو جو talent ہے جس طرف دماغ چلتا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی قدر کرنے چاہے اس کی respect کرنے چاہے اچھا normal یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک فیلم میں بھی اگر آپ کا ایک اچھا نام ہو نا تو بندے کے وہ دماغ پر چیز چڑ جاتی ہے آپ mashallah بیریسٹر بھی ہیں پھر صحافت میں بھی تو کبھی دماغ میں آتے اتنے لوگ مجھے دیکھتے ہیں یہ وہ public figure ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں آپ کو face کرنے پڑتی ہیں تو کیا reaction ہوتا اور کیا feeling ہوتی ہے اس میں نہ میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کا بڑا عمل دخل ہو گھر کا محول کیسے ہے والدین نے آپ کو کیا سکھایا تربیت کیسے کیا کیا بتایا میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور میں خود کو بھی اکثر یہ بات خود سے کرتا ہوں خود کو سمجھانا حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بڑا ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں جہاں پہ میں لوگوں کے لیے کوئی مثال ہوں میں سمجھتا ہوں کہ I'm still struggling with what I want to achieve in life لیکن اس کے باوجود جب کبھی مجھے یہ لگتا ہے نا کہ یار یہ تو آپ لوگ مجھے پہچان رہے ہیں میری تعریف کر رہے ہیں there's a certain achievement جو میں نے حاصل کر لی میں یہ کہتا ہوں کہ انسان جو ہے نا جی اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے جو legacy ہے اس کی مدت اور تھوڑیوں کے آپ کچھ بھی کر لیں مثال کر لیں once you're gone you're gone اس کے بعد پھر آپ کتابوں میں تو زندہ ہیں باقی چیزوں میں تو زندہ ہیں لیکن اس حوالے سے انسان کی کیا حیثیت ہے کیا عقاد کتنا جی لیتے ہیں مثال کے دور پر کوئی بڑا جی لے گا تو سو سال جی لے گا and eventually you have to go back to your creator اور اس نے کچھ حصول آپ کو بتائیں انہیں اگر آپ ان حصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو وہی کامیابی ہے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جس طرح زوال کو ہینڈل کرنا ایک امتحان ہوتا ہے اسی طرح عروج کو ہینڈل کرنا بھی ایک امتحان ہوتا ہے میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں میں نے دیکھا ہے جن پر زوال آیا تو ان سے ہینڈل نہیں ہوا کوئی ڈپریشن میں گیا کوئی انگزائیٹی میں گیا کسی کی پرسنل لائف اس طرح سے ایفیکٹ ہو گئی تو زوال کو ہینڈل کرنا دل گردے کا کام ہوتا ہے لیکن لوگوں کو یہ گمان ہے کہ عروج میں تو بہت مزا آتا ہے اس میں تو کچھ نہیں ہوتا لیکن عروج کو بھی ہینڈل کرنا سارے اسی طرح دل گردے کا کام آپ اگر عروج میں اس زوم میں چلے جائیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میری وجہ سے ہے میری بدولت ہے یا میں بڑا کوئی تیسمار خان ہوں تو یہ چیز جو ہے نا یہ میرے خیال میں پھر انسان کو گراتی ہے وہی سے آپ کا پھر ڈیکلائن شروع ہو جاتا ہے تو میں تو بہت اپنے آپ کو ایک سمجھتا ہوں معمولی سا طالب علموہ صحافت کا سیاست کا قانون کا اور اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کوئی صلاحیت دی ہے تو میں ہر روز اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ان صلاحیتوں سے نواز آئے جن کی بدولت مجھے ریکنیشن مل رہی ہے اگر وہ مجھے نا نواز تھا مثال کے طور پر لوگ مجھے اکثر سننے کی ملتا ہے لوگ مجھے کہتے ہیں بہت اچھا بولتے ہیں یہ تو اللہ کی دیوئی دین ہے کون نہیں بول رہا مجھے بتائیں اب وہ کہتے ہیں آٹھ عرب آوادی ہو گئی ہے اس کو رائے ارز پہ بنی یہ نو انسان کی جس کو ہومو سیپین کہتے ہیں کون نہیں بولتا ہے لیکن آٹھ عرب میں سے چند لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یار آپ اچھا بولتے ہیں اس پر آپ کو شکر ادا کرتا ہے اچھا آپ نے عروج کی بات کی کہ ذہرہ اس زوال میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو عروج میں ایک چیز جو سب سے کومن ہوتی ہے ہر بندے کو فیس کرنی پڑتی ہے وہ ہوتا ہے فیملی اور دوستوں کا ٹائم جب آپ ایک کسی مصروفیت میں آ جاتے ہیں آپ کو کتنا اس کا سامنا کرنا پر تو اس کا سلوشن بھی دیں ہمیں اور اپنا بھی ہمیں بتائیں کہ فیملی کیا نراز رہتی ہے ہر وقت اس طرح تو ہوتا ہوگا آپ کی تو فیلڈ ایسی ہے کہ آپ نے فیملی کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ کی ہو گیا شام کو فلان جگہا چلیں گے شام کو کوئی ایسی پریس کانفرنس کوئی ضروری چیز ایسی آگئی ہے کہ آپ کو وہ ریسرچ کرنی ہے وہ دیکھنا ہے پھر آپ نے بولنا ہے تو کیسے ہنڈل کرتے ہیں یہ بار ٹھیک ہے کہ جب آپ کی جو کام ہے وہ آپ نے خاص طور پر میری طرح اتنے پنگے لیے ہیں جب میں بات کرنا مقالت بھی سیاست بھی صحافت بھی اس لیے میرا سپیشلی ایک ایک اچھن آپ سے اسی وجہ سے ہے تو وہ پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن حافظ صاحب میں آپ سے ارس کروں کیونکہ آپ کے ساتھ میں بڑے انفارمل ایک دوستان ہم ہم میں گفتگو کر رہا ہوں یہاں پھر ٹی وی پہ ہم فارمل گفتگو کر بلکل وہ ان آر ہوتا ہے پچھلے سال کوئی دوہزار اکیس میں میں آپ سے ارس کروں کہ میرے والد صاحب بیمار ہو گئے اور کافی سیریس اور ای ہاتھ ٹیک ہم ٹو ہوسپٹل ہی کھٹ کرونا اور اس ٹائم پہ کرونا کا خوفی بہت زیادہ خوف تھا بلکل تو ان کو پھر میں ہوسپٹل لے کر گیا اچھا اب میں ان دنوں دیکھ رہا ہوں کرونا کا خوفی بڑا ہے جن لوگوں کو کرونا اور ان کے گھر والے بچارے جو ہیں ان کو ہوسپٹل میں باہر ہینڈ آور کر کے ڈاکٹرز کے سٹاف کے وہیں سے انہیں وہ بھیج دیتے تھے ہوسپٹل والے کہتے تھے آپ اندر نہیں آ سکتے کیونکہ یہ ابھی اتنی اویرنس بھی نہیں تھی اس کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو تھوڑا بہت مقام دیا ہے میں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی ہمارا یہ کام ہے ایس پی کو فون کرنے ڈی سی کو کرنے جس کا جنون میریٹس پہ کوئی کام مجھے لگتا ہے میں فون کر بھی دیں تو وہاں پہ میں نے اپنا جو بھی تھوڑا بہت اثر و سختہ اس کو استعمال کرتے ہوئے میں نے اس پرمیشن لی کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اندر وقت اچھا ایک اٹینڈنٹ حالانکہ وہ اٹینڈنٹ یہ اب اس ٹائم کے بات گیا ہے جس ٹائم پہ لوگ بعض زفعہ ڈیڈ باڈی کوئی کے بھی قریب نہیں جاتے تھے اپنے ہی لوگوں کے تو وہ پھر مجھے پرمیشن مل گئی تو میں کرونا کٹ پوری پہن کے جیسے ڈاکٹرز فین سے تھے اور ماسک لگا کے اور میں نے تب نوٹس کیا کہ جو بڑے ڈاکٹرز آتے تھے نا پروفیسرز وغیرہ وہ آتے تھے تو انہوں نے وہ اکسیجن ماسک لگایا تھا جس کے پیچھے ایک وہ مشین لگی ہوتی جیسے آپ نے ایسٹرونوٹس کو دیکھا اس پر وہ چاند کی اس پیس میں جو ہوتا ہے جی جی بالکل تو وہ وہ اس فضاء میں بھی سانس نہیں لیتے تھے لیکن یہ ہے کہ ماسک کو کہہ رہے لگا کہ باقی جو نرسنگ سٹاف تھا وہ وہاں پہ مولیو گئے تھا تو وہ میں ان کے ساتھ رہا ہم دو بھائی ہیں تو ہم دونوں بھائیوں نے بارہ بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی کچھ دن گزرے تو میری والدہ کو بھی ہو گیا تو وہ بھی آگئی تو دونوں ماں باپ ہمارے ادھری ہم نے اس کے بعد اس حسوہ یار زندگی بہت مختصر ہے اور یہ رشتے اتنے خوبصورت ہیں اور اتنے پیارے ہیں کہ ہمارے پاس پہلی ایک تو وقت کم ہے زندگی میں دوسرا یہ ہے کہ ہم تمام وقت اگر صرف کام کو دے دیں گے تو ہم یہ رشتے تو انجوئی کری نہیں سکیں گے ان سے استفادہ کری نہیں سکیں گے تو اکثر اب مجھے لاسٹ ٹیم وہ فادر سٹے تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے وش نہیں کیا تو میں نے کہا یار میری لیے ایف گری ڈے اس فادر سٹے جس دن سے اللہ نے میرے باپ کو نئی زندگی دی میری لیے ایف گری ڈے اس فادر سٹے آئی ڈو میک شور دیسپائیڈ دی فیکٹ کہ میری صحافت کی سیاست کی وقالت کی مصروفیات ہے لیکن میں آئی ڈو میک شور کہ میں فیملی کو ٹائم دوں میں پیرنٹس کو ٹائم دوں میں بیگم بچوں کو ٹائم دوں اور میرے خیال میں وہ اکنالج بھی کرتا ہے کہ لیکن جو بیگمات ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہیں انہوں نے تو کوئی نہ گلہ چاری دینا ہوتا ہے انہیں جتنا بھی آپ ٹائم دے دیں میرے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ادھر سے آپ کو سننے کو ملتا ہے بچے کتنے ہیں آپ کے ماشاءاللہ اور شادی کب کی تھی آپ کے دو ہزار تیار لب میریچ ارینج اور ایک ہی کی ابھی تک تو ایک ہی اور آگے بھی انشاءاللہ ایک ہی انشاءاللہ یہ اصل میں کوئی بھی گیس رہے تو کچھن پوچھتے ہوتے ہیں اچھا بھی پیچھے آپ نے ایک واقعہ سکھنے کہ میں آپ کا اس کے اوپینیل لینا چاہوں گا جو آپ نے کہا کہ آپ نے اپنا حاصل اور صرف استعمال کیا پاکستان میں لوگ بعض دفعہ اس کو بڑا مطلب گالیاں بھی دیتے ہیں لوگ اس بات پر میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں میرے فادر شگر پیشنٹ ہیں ابھی جیسے نے ان کا پاؤں کٹا ہے اسی وجہ سے تو حضرت ان کی طبیعہ زیادہ خراب کیونے اچانک ویسے ہم ایک پائیوٹ ہسپٹل میں تھے لیکن اچانک ہم ایک دفعہ گھر سے نکلے لے کے جانا پڑا گورنمنٹ ہسپٹل میں ادھر جیل روڈ پہ ہمیں نام نہیں لیتا وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا جی ادھر یہ مسئلہ ہے ابھی ہمارے پاس بیٹر نہیں ہے یہ ہے وہ ہے تو میں آٹ آف کنٹری تھا چھوٹا بھائی نے مجھے فون کیا میں پینک ہو گیا میں نے فوراں فیس بوپ پہ پوسٹ لگا دی کہ یاد میرے کچھ فرینڈ وغیرہ یہاں پہ تو بتایا تو بدن فائی منٹس سوٹ آٹ ہو گیا مسئلہ دوستوں نے کال کی اور ادھر پہنچ گیا سب کو کال چلی گئی وہ ہی ڈاکٹر جو کہہ رہے تھے جی بیٹ نہیں ہے وہ پھر خود آ رہے جی اب آپ نے کسی کو کال نہیں کرنی بس بیٹ بھی ہے سب کچھ ہے تو مجھے نیچے بہت سے لوگوں نے گالیاں بھی دی اس بات پر کہ غریب بات میں کہ کیا بنتا ہوگا تمہارے پاس کوئی ریفرنس ہے تم نے یوز کر لیا تو اگر ہم آئیں گے تو ہم کیا کریں گے اس پہ میں آپ کا ذات کی اوپینل لینا چاہوں کہ اگر آپ کا کئی اثر و سکت چلتا ہو اور ماں باپ ہیں بہن بھائیں آپ ایک مجبوری میں ہے اور آپ کو illegal کام نہیں کریں اپنے right کے لیے بھی آپ کو سفارش چاہیے دیکھیں اگر آپ خود کے لیے نہیں کر سکتے تو آپ کسی اور کے لیے بھی نہیں کر سکتے سب سے پہلے آپ کو اپنے right کے لیے کھڑھیں گے اب آپ نے کیا مانگا تھا اپنے فادر کے لیے proper treatment کے بیٹھ گئے Is it too much to ask میں یہی مثال دیتا ہوں اب دیکھیں یہ تھوڑے دن پہلے یہ جو خبر آئی تھی کہ وہ سکرین کے آدمی تھے ہمارے افضال احمد صاحب سرکاری ہسپتال میں جب بیمار ہوں کے پہنچے ہیں تو جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ایک ہی بیڈ پہ ان کے ساتھ ایک اور مریض تھا اور دوسرے وہ ایک بیڈ پہ دو مریضوں میں سے جو ایک مریض تھا critical condition میں وہ افضال احمد تھا اور اسی طرح ان کی موت پہنچے ہوئی ہے اب یہ انسانوں کے موشرے میں ہوتا ہے یہ civilize آپ تو ہو کر آئے ہیں نا UK سے بھی US سے بھی ہو کر آئے ہیں آپ وہاں پہ دیکھیں کتنی facilities ہیں وہ کس طرح سے وہاں پہ اپنے citizens کو ایک اور واقعہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ میں ایک دفعہ نیویورک کی سڑکوں پہ سڑک پہ ووک کر رہا تھا تو میں نے نا دیکھا میرے سامنے ایک خاتون جاری ہیں اور ان کے sides پہ دو نوجوان چال رہے ہیں جب میں نے پیچھے سے دیکھا دو خاتون نے شلوار کمیس پہنی ہوئی تھی ڈبٹا پہنا ہوا تھا مجھے idea ہو گیا کہ یہ پاکستان سے ہیں اور سائیڈوں پہ دو نوجوان تھے ان دونوں کے ہاتھ نہ خاتون نے پکڑے ہوئے تھے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بڑے پیارے بچے ہیں نوجوان ہیں ستائیس اٹھائیس تیس سال کے تو ماں کو ہاتھ پکڑ رہے ہیں میں بڑی ماں میں تھوڑی دن میں ووک کر کے جب آگے گیا اور آگے جا کے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ سارا منظر چینج ہو گیا وہ بچوں نے اپنے ہاتھ نہیں پکڑ رہے ہوئے تھے وہ ماں نے دونوں کے ہاتھ پکڑ رہے ہوئے تھے دونوں ذہنی طور پر معذور تھے تو میں ان کے پاس کیا میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے مجھے پھر بتایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں یہ ذہنی طور پر معذور ہیں تو میں ان کا خیال رکھتی میرے بغیر یہ سرمائیب نہیں کر سکتے تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ پتر جائے میکردی پاکستان اچھ رہ جاندی میں نے دونوں پال نہیں ساکتا ایتھجڑی حکومت ہے وہ ہر مہینے انہ دا خرچہ میں دو جاتا ہے تو وہاں پہ دیکھیں جو بالکل آرڈنری لوگ ہیں جو گمنامی کی زندگی گزارے ہوتے ہیں وہاں کی گورنمنٹس ان کو بھی فسیلیٹی گلتی ہے when it comes to the basic fundamental rights روٹی کپڑا مکان تعلیم صحت انصاف ہر شہری کا حق ہے بھئی یہ ایک contract ہے نا between the citizen and the state ایک عمرانی مویدہ ہے آئین یہی ہے کہ میں تمہارا تھانہ مانوں گا تمہاری کچھری مانوں گا تمہارا پٹوار خانہ مانوں گا تمہارا افسر مانوں گا میں وزیراعظم کو مانوں گا میں صدر کو مانوں گا میں ریاست کو مانوں گا میں فوج کو مانوں گا بدلے میں میرے یہ کچھ حقوق ہیں جو مجھے provide بلکل وہ بنیادی حقوق ہیں اور وہ بنیادی حقوق ہیں اب health ان میں سے ایک حق ہے اب وہ نہیں مل رہا اگر آپ کو یہاں پر merits پہ آپ نے اس کے لیے تقدمہ کی ہے اور اپنا اثر اس کو استعمال کی تو آپ نے کچھ غلط نہیں کی آپ اپنے لیے نہیں کر سکتے تو آپ کسی اور کے لیے بھی نہیں کر سکتے ہم کیا کر رہے ہوتے میڈیا پہ لوگوں کے لیے یہی تو آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں اچھا اب ہم تھوڑا سا دوسری سائٹ پہ آتے ہیں آپ کے ایک اور جو آپ نے راستہ چننا تھا سیاست کا الیکشن بھی لڑے پھر آپ ہار گئے پی ٹی آئی کی طرف سے ہی لڑے تھے تو کیا بھی کوئی دوبارہ بھی پلان ہے اور اس وقت کیا تھا کیا سوچ کے آئے تھے پولٹیکس میں اور پھر ہٹ کے ابھی کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا زیادہ فوکس جو ہے وہ اپنے وقالت پہ اور ادھر صحافت پہ وہ فیز آیا اور چلا گیا کیا دوبارہ آئے گا اس کے بارے میں پھر بتائیں پلیس اچھا اس میں ایسے حافظ صاحب کہ جب میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا تو اس ٹائم پر بھی میں ڈان نیوز پر پرائم ٹائم کرنٹ افیر سلوٹ میرے پاس تھا میں منڈے ٹو تھرسٹ اسلامباد سے لائف شو کرتا لیکن اس ٹائم پر کیونکہ میرا تعلق ایک پولٹیکل فیملی سے ہے بیک گراؤنڈ میرا پولٹیکل ہے ننکانہ صاحب شاہر کورٹ سے میرا تعلق ہے تو میرے والد صاحب نے مجھے بہت انسسٹ کیا ہے کہ بھئی اب فیملی میں تم جو ہو پولٹیکس میں عملی سیاست میں حصہ لوں اور جتنے بھی بڑے بزرگیاں ان کی طرف سے بھی اسرار تھا تو میں نے تو اس ٹائم پر بھی اپنی طرف سے ایک قربانی دی تھی آئی ریزائنڈ فرم مائی پوسٹ از این آنکر پرسن پرائم ٹائم سلوٹ پر کرنٹ افیرس کی اور جوائنڈ پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے بھی ملا زبان پاک لاہور میں کیونکہ مجھے ذاتی طور پر لگتا تھا کہ اگر میرے جیسے بندے کو سیاست کرنی ہے تو جو ٹرڈیشنل پارٹیز ہیں وہاں پہ میں اپنی جگہ نہیں بنا سکوں گا جو پارٹی نظریہ کی بات کرتی ہے اصول کی بات کرتی ہے تبدیلی کی بات کرتی ہے نیا پاکستان بنانے کی بات کرتی ہے گرین پاسپورٹ کو عزت دلانے کی بات کرتی ہے پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانے کی بات کرتی ہے جس میں لوگ باہر سے نوکریاں کرنے آئیں گے یہ تب تک منشور عمران کھان صاحب دے رہے تھے تو مجھے اس جہد کا یا جدو جہد کا حصہ بننا چاہیے تو میں نے ریزائن کیا میں خان صاحب سے منا خان صاحب نے مجھے کہا کہ اپریشیٹ کیا انہوں نے مجھے کہا کہ ایک بات یاد رکھنا ہے تھی شام نظریہ کبھی نہ چھوڑی تو میں اس نظریہ پہ پارٹی کے ساتھ جھوڑ گیا پھر میں نے ٹکٹ اپلائی کیا اچھا ہوا یہ تھا اس ٹائم پہ کہ میں نے جہاں سے نے کا ٹکٹ اپلائی کیا تھا وہ مجھے پہلے مل گیا تھا اچھا لیکن اس کے بعد جب ایک رات رہتی ایک دن پہلے جب اگلے دن ریٹرننگ آفیسر وہ نشان الورٹ کرتے ہیں دوسرے پنجاب کے جو پی ٹائے کے صدر تھے انہوں نے اپنے ایک گلو آئیٹ بیبی کو جس سے جس نے ان کو کوئی سپانسرشپس ہوگی رہا دی ہوئی تھی میرا ٹکٹ کینسل کیا اس کو وہ ٹکٹ دیا اور اس اینے کے حلقے کے نیچے جو صوبائی اسمبلیوں کے دو ٹکٹس ہیں مجھے اس میں بھی ٹکٹ نہیں دیا میں جو بلکل ہی کسی نئے حلقے میں پھینک دیا جہاں لوگ مجھے جانتی نہیں تھے اچھا آپ سے جا الیکشن لڑا تھا وہ اپنے حلقے سے نہیں لڑا تھا تو وہ جب مجھے پھینک اور وہ آپ دیکھیں دہاتی علاقے میں لوگوں کے ساتھ آپ کچھ چلنا پڑتا ہے اگر آپ نے سیاست کرنے کی تو الیکشن میں رہ گئے تھے انیس دن میں نے بولا جی کہ میں تو الیکشن کنٹیس نہیں کروں گا میں تو اور میں جذواتی میں تھا تم نوجوان تھا ماشاء اللہ آپ ابھی بھی نوجوان ہی ہیں میں نے کہا جی میں تو میڈیا کی سامنے جا کے ٹکٹ پھاڑ دوں گا مجھے ایسی سیاست کرنی نہیں تو اس ٹائم پہ کچھ بڑے بزرگ جو ہماری صحافت کے ہیں وہ بیچ میں انوال ہوئے جنہوں نے عمران خان صاحب سے میری ملاقات بھی کرائی انہوں نے مجھے کہا کیسے نہیں کریں پھر عمران خان صاحب کا مجھے فون آیا انہوں نے مجھے کہا کہ تم الیکشن لڑو انڈر پروٹیسٹ لڑو پھر ان کے کہنے پہ میں نے الیکشن لڑا حالانکہ مجھے پتا تھا یہ الیکشن میں ہاروں گا کیونکہ یہ میری گراؤنڈ ہی نہیں ہے ہوم کنسٹیچوئنسی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انیس دن میں ننکانہ سٹی کا جو یوت ہے نا ان کا ایک کرز ہے میرے اچھا انیس دن میں جو تھوڑا بہت میرا میڈیا کا ایم ایج تھا جلسوں میں میں تقریر کرتا تھا وہ یوت میرے ساتھ جڑ گیا اور بہت بڑی تعداد میں میرے لوگ جلسے تقریریں سننے کے لیے آنا شروع ہو گئے تو انیس دن میں جو میرے اوپر پی ٹی آئے کا وہاں پہ ایم ای نی کا اس نے ننکانہ سٹی سے جتنے ووٹ لیے تھے اس سے زیادہ ووٹ مجھے پڑے اچھا حالانکہ اس کا گڑ تھا جی جی ان کا گڑ تھا ننکانہ سٹی اور اس ننکانہ سٹی سے آپ نے اس سے زیادہ ووٹ لیے اس سے زیادہ ووٹ لیے جو جیتا نہیں تھا جو پی ٹی آئی کا ایم ای نی کا کینڈیٹ ایم ای کا کینڈیٹ تب ابھی تبدیلی کی وہ تحریک ہوا نہیں چلی تھی دوزار تیرہ میں یہ والی بات نہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ننکانہ کے جو نوجوان تھے ان کا میرے اوپر قرض ہے اور وہ میرے ذہن میں اکثر مجھے سننے کو ملتا ہے وہ کبھی میرے سوشل میڈیا پر کوئی کومنٹ کر دیتے ہیں آپ ہمیں بھول گئے ہیں آپ کو ہم یاد ہی نہیں ہیں تو آپ کے پوڈکاسٹ کے ذریعے میں انہیں بھی یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ آپ مجھے یاد ہیں اچھا آپ ابھی کیونکہ چینل آپ نے ریسنلی موو کیا ہے لیکن آپ کے سوال کا ایک دوسرا حصہ بھی تھا آگے کبھی سیاست میں جی جی بلکو اس میں یہ بات ہے حافظ آپ کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیاست میں میرے جیسے بندے کو آنا ہے نا تو اسے ایم ای نے ایم پی ای سینیٹر یا منسٹر بننے کا کوئی فائنڈ ایم سمبڈی جس کو اپنی آزادی بڑی پیاری ہے اپنی انڈیپیننس خود مختاری بہت پیاری ہے میں اینکر کی کرسی پر بیٹھ کر جب بولتا ہوں پیری جو بھی ویورشپ ہے چاہے وہ پاکستان میں ہے پاکستان سے باہر ہے میں اپنے دل سے بولتا ہوں اپنے ضمیر کی آواز پر بولتا ہوں میں کسی پارٹی ڈسپلن کا پابند نہیں ہوں کہ میں نے یہی لائن ٹوکر نہیں ہے کسی بھی پارٹی ڈسپلن کا مجھے میرٹس پہ جو ٹھیک لگتا ہے اس کے حق میں میں بول دیتا ہوں اور جو غلط لگتا ہے اس کے خلاف میں بول دیتا ہوں لیکن جب آپ ایم این اے ایم پی اے سینیٹر یا منسٹر بننے کے لیے کسی پارٹی کا حصہ بنتے ہیں تو سب سے پہلے یہ انڈیپینڈنس آپ کے پاس سے جاتی ہے پارٹی آئیڈیلوجیکلی آپ کے اپنے نظریہ کے اتنے قریب ہو کہ آپ کو لگے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر تو آپ جوائنٹ کر لیں جو وہ چاہتے ہیں بھی لگتا ہے کہ اس لیول پہ اگر میں سیاست میں آ بھی جاؤں گا تو اس سے بہتر ہے کہ میں جو کر رہا ہوں میں وہی کروں یہی میرا سوال تھا جس میں آپ نے کسی تک بتا بھی دیا کہ کیا کوئی چینل پولیسی ہوتی ہے کہ جب آپ پچھلے چینل پہ تھے تو آپ خلاف بولتے تھے ان کے اور اب آپ ان کی فیور میں بولتے ہیں چینل چینج کرنے کے بعد یہ چینل کی پولیسی ہوتی ہے یا آپ کا ذاتی طور پہ یہ تھا کہ بس ذاتی طور پہ دل کر رہا تو میں نے یہ بولنے اچھا اس میں یہ لوگوں کو اکثر لگتا ہے کہ یہ بارستہ شام جب تک سما ٹی وی پہ تھا تب تک پی ٹی آئی کے خلاف بولتا تھا اب سنو ٹی وی پہ گیا پی ٹی آئی کے حاق میں بولتا ہے دراصل ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب حکومت سے نکل رہے تھے اور تحریح کے عدم اعتماد آ رہی تھی تو جو ان کا لیگل آگیومنٹ تھا with respect to the vote of no confidence اس کے اس پر voting ہونی نہیں چاہیے article 5 کو quote کر دیا تھا اس کے law minister میرے حال میں فواج چوہی صاحب تھے یہ جا چکے تھے فروغ نسیم صاحب یہ تو ایسے گئے تھے ایسے بھاگے تھے تو فواج چوہدری صاحب نے اپنی جو بھی قانونی منطق تھی اس میں خان صاحب کو یہ مشہرہ دیا اس پر خان صاحب لگ گیا انہوں نے کہا جی voting ہونی نہیں چاہیے تو that was a violation of the constitution that is why I criticized پاکستان تحریک انصاف اچھا آپ کے فعال میں جو فواج چوہدری صاحب کا stance تھا وہ بالکل ٹھیک ٹھوام تھا غلط تھا نا sir اچھا غلط تھا غلط تھا constitution کی violation تھی article 5 کو بنیاد بنا کے وہ کہہ رہے تھے کہ vote of no confidence کے اوپر voting ہی نہیں ہونی چاہیے یہ غلط ہے یہ جمہوریت کے آئین کے خلاف تھا تو میں نے اس کے خلاف بات کی اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ اس حوالے سے آیا تو مجھے وہ قانونی طور پر حینی طور پر ٹھیک لگا میں نے اس کے حق میں بات کی اس کے بعد عمران خان صاحب نے بیرونی سازش کا بیانیاں بیڈ کرنا شروع کیا تو اس میں مجھے problem یہ لگا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کے کہنے پر میری حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے تو ہماری اپنی جو national security ہے جس کے اوپر اس فوج نے نہیں بلکہ اس عوام نے بہت invest کیا ہوا ہے ہر لحاظ سے emotionally financially آپ ہمارا defense budget دے حالانکہ ہم غریب ملک ہیں آپ health کو education کو دیگر social issues کو آپ نے ignore کر کے اپنے defense کو تگڑا کی اور اس کا میں فائدہ بھی ہوئے ہم نیوکلیو پا بنے تو مجھے یہ لگا کہ یہ جو بیانی ہے نا کہ امریکہ بہادر کے کہنے پر پاکستان میں ریجیم چینج ہو گیا اسے تو ہماری national security compromise ہوتی ہے تو اس پر میں نے تنقید کی اس time پر اب وہ کیونکہ پی ٹی آئی والے بڑے charge تھے emotional تھے امران خان صاحب کو مقبولیت مل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بیرسٹر جو ہے نا یہ تو لفاف ہے اس نے تو ضمیر کا سودہ کر لیا ہے اور یہ امران خان کے خلاف بول رہا ہے اور یہ پی ڈی ایم کے ساتھ ملا ہوئے اب within time within a few months ہوا یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے اپنی حکومت بنائی اس کے بعد جو ان کی کرتوتیں آنا شروع ہیں آپ کی انفلیشن بارہ پرسٹ سے 27 پہ گئی آپ کی بیروزگاری کی شرعہ 16 فیصد پہ گئی خطے گربت سے نیچے 18 فیصد لوگ گئے امران خان جس کو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ اس قوم کا ہیرو ہے برینڈ ہے پاکستان نے اسے بڑا برینڈ پروڈیوس نہیں کیا پجتر سالوں میں یہ سما پہ بیٹھے ہوئے میں کہہ رہا تھا لیکن تب پی ٹی آ والوں کو سنائی نہیں دیتا تھا سما پہ بیٹھے ہوئے میں نے کہا تھا کہ توشہ خانہ کا کیس غلط ہے قانونی طور پر امران خان نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو کہ قیر قانونی پی ٹی آ والوں کو سنائی نہیں دیتا تھا سما پہ بیٹھے ہوئے میں نے کہا کہ دہشتگردی کا پرچہ زیادتی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حوالہ دیا لیکن پی ٹی آ والوں کو سنائی نہیں دیتا تھا سما پہ بیٹھے ہوئے میں نے کہا کہ توہین عدالت امران خان پر لگنا غلط ہے کیونکہ پوری دنیا میں کنٹیمٹ آف کورٹ کا قانون جا ہے وہ ری ڈیفائن ہو چکا ہے وہ ری انٹرپیٹ ہو چکا ہے ایک وکیل کے حیثیت سے یہاں پہ جو انٹرپیٹیشن ہے اس سے مجھے اختلاف ہے میں نے سما پہ بیٹھے ہوئے کہ امران پہ توہین عدالت نہیں لگنی چاہیے پی ٹی آ والوں کو سنائی نہیں دیتا تھا صرف انہیں وہ سنائی دیتا تھا کہ یہ بیرونی سازش کے بیانیے پہ اس نے امران کے اوپر تنکی یا پھر شاید ان کے ماند میں یہ تھا کہ سما کیونکہ شاید خلاف بولتا ہے تو جیسی سما چھوڑ کر میں ادھر آیا اب میں تو اسی طرح ایشو ٹو ایشو میرٹ پہ چل رہا تھا امران خان پہ دہشت گردی لگی امران خان پہ توہین عدالت لگی امران خان کے موقف کو سپورٹ کرنے والے صحافیوں پہ پرچے ہوئے ان کی تظلیل ہوئی ان کو ایک پرچے سے وہ بیل کر آ رہے ہیں دوسرے میں پکڑ رہے ہیں ایک ظلے سے دوسرے ظلے میں ظلیل کر رہے ہیں تو میں نے پھر ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھائی ان دمین وائل ارشت شریف شہید کا واقعہ ہوا اب اس کے اوپر میرٹس پہ کون ہوگا جو نہیں آواز اٹھائے آپ مجھے بتائیں تو لوگوں نے کہا جیس نے اب لائن چینج کر لی حالانکہ میری نظر میں میرے کوئی کونٹرڈکشن نہیں ہے میں تب بھی میرٹس پہ بول رہا تھا میں اب بھی میرٹس پہ بول رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی میرٹس پہ انشاءاللہ آپ نے بات کی ارشت شریف کی کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں سے مماثلت ہے ارشت شریف سے بہت زیادہ آپ اس پر میں کیا کہیں کافی لوگ آپ دونوں کو مطلب کرتے ہیں کہ جی انتروں میں کافی چیزیں جو ہیں وہ ان کی ملتی جاتے ہیں اچھا پتہ نہیں لوگ کس لحاظ سے کہتے ہیں ویسے میں آپ سارٹس کروں کہ جب سارشت دھائی کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد سے میرے جتنے بھی کلپس میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر اکثر لوگ یہ کومنٹ کر دیں سب سے پہلے تو میں نے اپنے ٹیم سے پوچھا میں نے کہا بھئی یہ مطلب کہ جو بھی پیری ہے کہ حق میں بول رہا ہے اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ he's the new عرشت شریف اور he's the next عرشت شریف اور he resembles عرشت شریف مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے صرف آپ کو کہہ رہے ہیں مطلب آپ کو کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی بول رہا پھر میں نے دو تین اور اپنی فیملیز سے بھی ڈسکس کیا فیملیز سے میں نے ڈسکس کیا کہ کسی اور کے بارے میں انہوں نے کہا نہیں تو میرے لیے تھوڑا حیران کل تھا عرشت بھائی کے لیے ہمیشہ سے I've had utmost respect میں پہلی دفعہ ان سے ملا تھا دون پہ جہاں سے میں نے بتایا آپ کو resign کیا تھا جب میں نے join کیا تھا عرشت شریف صاحب دون کے اسلامباد کی بیورو چیف تھے ہاٹھ وجہ کا سلوٹ کر رہے تھا وہاں پہ تو میں آیا ہوں ایک gentleman قسم کا صحافی اور بڑا soft spoken اب آکے عرشت بھائی نے کچھ ان کے intros اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں وہ اگریسیو ہو کے بولے لیکن off the camera تو بہت ہی gentle بہت ہی soft میرے بارے میں بھی لوگ اکثر یہ کہتا ہیں کہ جی کیمرے پہ آپ کچھ اور ہیں لیکن off the camera ہم different تو عرشت شریف کی ہمیشہ سے میں نے بہت respect کی اور عرشت شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی میں نے جس حد تک مضمت maximum کر سکتا تھا میں نے کیے اور مضمت کرنا بھی آسان نہیں تھا ایک stand لینا بھی آسان نہیں تھا وہ میں نے کیے عرشت شریف کا جو investigative journalism تھا اس کی میرے دل میں بہت قدر ہے بہت منتی آدمی تھا میں عرشت بھائی کے کمرے میں جب جاتا تھا اے آر وائے میں تو میں نے کسی صحافی کے کمرے میں اتنے paper فائلیں نہیں دیکھی بہت شمول میرے جتنے عرشت شریف کے کمرے میں ہوتا تھا فائلوں کے امبان لگے ہوتے تھے وہ سب investigative journalism stories یہ وہ فلانا ٹھمڈانا پڑی ہوتے تھے وہ پڑھتے بھی تھے پہلی دفعہ جب میں ان سے ملا تھا تو وہ Obama's Wars پارے تھے اتنی موٹی کتاب وہ ان کے ہاتھ میں تھے اس پر ہماری discussion لیو تو عرشت شریف صاحب کے لیے ایک respect تو ہمیشہ سے ان سے ان کے موقف سے موقف سے ان کی زندگی میں کئی بار میرا اختلاف بھی ہوا اختلاف پھر آئے ہوا ان کے موقف سے لیکن اس کے باوجود ایک اعترام کا رشتہ پر قرار اب جب کہ پاکستان تحریکی انصاف کے حوالے سے کچھ جگہوں پہ merits میں میں نے سپورٹ کی اور لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ he's the next عرشت شریف تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا جو پہلا reaction تھا نا وہ تھا restrained عرشت شریف بہت بڑا آدمی تھا بہت بڑا صحافی تھا بہت بڑا investigative journalist تھا پاکستان کا اساسہ تھا high profile personality تھی prime time slot پہ بیٹھا on one of the leading channels in the country internationally known تھا لیکن کیا ہوا عرشت شریف آج اس کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا کس حالت اس کی بوڑی ماں کو دیکھیں اب آپ سوچیں ذرا میں آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے عرشت شریف کے ساتھ ملا ہوں کیا آئے گا mind میں آپ کے ذہن میں کچھ خطشات آئیں گے بلکل آئیں گے فوری طور پر آئیں گے آئیں گے بلکل آئیں گے تو میرا پہلا reaction یہ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہے اور میرے ماں باپ کی تربیت ہے کہ ہمیشہ سے ضمیر کی آواز پہ کام کرنے کی کوشش کی ہے اور کیا ہے تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ اگر لوگ ابھی مجھے ارشد شریف شہید کے ساتھ ملاتے ہیں جس بھی شکل میں مجھے نہیں پتا وہ کس سنس میں کہنتے ہیں مجھے نہیں پتا میں نہیں جانتے ہیں لیکن جس بھی سنس میں وہ ملاتے ہیں تو I take it as a tribute کیونکہ اب ارشد شریف شجاعت و بہادری کا استعارہ ہے ایک طرح سے صحافت ایک medal ہے تو اب میں اس کو ایسی لے رہا ہوں کہ لوگ مجھے اگر وہ medal of honor پہنا رہے ہیں تو I am thankful for that and in return what I can promise is کہ میں اپنا کام امانداری سے کروں گا ایک عام آدمی کے حق میں آواز اٹھاؤں گا merit پر بات کروں گا اور انشاءاللہ تالہ اس policy کو ہوں گے انشاءاللہ تالہ اور اللہ کہے کہ کسی کا انجام بھی ویسا نہ ہو جو ان کا ہوا اللہ تعالی اس میں ہم سب لوگوں کی فاظت کرمائے اچھا صحافت میں بھی اور ہر فیلڈ میں لفافے کا بڑا ذکر ہوتا ہے تو میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا کبھی offer ہوئی آپ کو اگر آپ بغیر نام لیے کہ کچھ باقی عمر سے چیئر کرنا چاہیں کیا آپ کو offer ہوئی ہو کہ ایکنے لے لو یہ کر دیں حافظ صاحب پتہ نہیں میرا کچھ image ایسا لوگ ڈار دے ہی بہت اچھا offer نے نہیں کہہ رہے کبھی ہی نہیں لوگوں کو مطلب کہ کبھی کسی نے اس طرح سے نہیں کہا کہ آپ لفافہ لے لیں یا آپ یہ fable لے لیں یا آپ وہ fable لے لیں کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے میرے خیال میں میرا کچھ image ایسا ہے اور اللہ کے شگر ہے rightly so اور کبھی offer بھی نہیں کبھی بھی نہیں اور کبھی unknown number سے call آئی یوں دھمکی والی کہ یہ پروگرام نہیں چلانا یا یہ بات نہیں کرنی نہیں unknown number سے دھمکی والی call سونی آئی کبھی بھی لیکن pressures تو deal کرنے پڑتے ہیں آپ کو یہ تو صرف میرے اکیلے کی بات نہیں ہے اس field میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں اور صرف screen کے بندوں کی میں آپ سے بات نہیں کہہ رہا جو off the screen میں کام کر رہے ہیں ابھی میں beacon house national university کی convocation سے آ رہا ہوں انہوں نے مجھے invite کیا اس chief guest وہاں پہ میں بچوں سے یہی کہہ رہا تھا جو انہوں نے بھی graduate کی ہے کہ اب آپ صحافت کی field میں قدم رکھنے جا رہے ہیں یہ وہ profession ہے جس میں دو طرح کی challenges ہیں آپ کے لئے ایک تو وہ کہ جو competition آپ نے face کرتا ہے مثال کے طور پہ یہ 20 سال پہلے والا پاکستان نہیں ہے جہاں پہ دو leading channels ہوتے تھے prime time پہ جو بھی بیٹھ گیا جو بھی بیٹھ گیا چاہے اس کا نام حامد میر ہے no disrespect I have a lot of respect for حامد میر چاہے اس کا نام حامد میر ہے چاہے اس کا نام ڈاکٹر شاید مسعود ہے وہ overnight register ہو گیا یہ ہوا ہے نا کیونکہ اور کی channel ہی نہیں channel ہی نہیں opportunity نہیں تھی پی ٹی وی کا زمانہ تھا لوگوں نے بس دیکھا جی اچھا جی register ہو گیا by the time I entered this field there was a lot of cut throat competition اب اتنی screens ہیں اتنے programs ہیں اس کے ساتھ social media آ چکا ہوئے تو اس میں اگر آپ نے اپنا mark بنانا ہے میں بچوں کو یہ سمجھا رہا تھا then you have to put an extra effort and you have to go the extra mile اور آپ نے extraordinary اپنے آپ کو کسی طریقے سے ثابت کرنا ہے پھر آپ register ہوں گے number one competition number one competition like any other profession in the country کوئی doctor بن رہا ہے کوئی engineer بن رہا ہے کوئی banker بن رہا ہے کوئی entrepreneur بن رہا ہے competition ہوتا ہے نا جی پہلا challenge دوسرا challenge کے دوسرا challenge یہ ہے کہ آپ نے اس competition سے تو deal کرنا ہے but at the same time یہ جو pressures ہیں نوکری جانے کا خوف پھینٹی لگنے کا خوف F.I.R. ہونے کا خوف اٹھائے جانے کا خوف and in the case of عرشد شریف قتل ہو جانے کا خوف کوئی چھوٹے pressures اب آپ دیکھیں یہ کوئی ایک بینکر یہاں پہ کام کر رہا ہے یا ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں یا for that matter کوئی engineer کام کر رہا ہے یا کوئی entrepreneur کام کر رہا ہے انہوں everyday life میں اس طرح کی pressures تو نہیں دیکھنے پڑتے ہیں ہاں انہیں اور طرح کے دیکھنے پڑتے ہیں لیکن اس طرح کے نہیں اس طرح کے نہیں life threat تو یہ جگرے والا کام ہے دوسرا یہ ہے کہ میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ اب یہ it is one of the professions جو کوئی بھی society ارتقاء کے عمل میں سے گزرتی ہے جیسے بنی ہے نو انسان گزر ہے آپ homo sapien کی تاریخ پڑھ لیں تو پاکستان ارتقاء کے عمل میں سے گزر رہا ہے تو اس ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہوئے یہ وہ ایک profession ہے جس کا بڑا کلیوی کردار ہے اور اس میں whosoever is going to stand on the right side of the history he will be revered as a hero and maybe somebody who doesn't stand on the right side of the history he might be remembered as a coward اچھا آپ توشہ خانہ کیس کے حالے پریا سے بات کرنا آپ اس پر کیس کے بارے میں میں آپ سے سوال کروں وکیل کے حوالے سے بھی اور پھر قانون نکتہ نظر کے بعد میں صحافت کے حوالے سے آپ سے ایک سوال دو پہلوں سے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اس پہ ایسے سزائیں ہونے چاہئی یا اس پہ ناہل ہو سکتے ہیں یا کانون کانونی طور پر کچھ غلط نہیں ہوا تو شاکھانہ کا قانون میں نے پڑھا بھائی اس قانون کے اندر یہ لکھا ہو ہے کہ اگر کوئی گفت ملتا ہے ہیڈ آف دی سٹیٹ کیا ہیڈ آف گورنمنٹ کی بات نہیں ہے فورن منسٹرز کو بیوروکرات کو بھی ملتا ہے تو سٹلی ہیں تو جب وہ انہوں نے لے لی ہیں وہ ان کی ملکیت بن گئے اب اس سے آگے وہ اس کو بیچ دیتے ہیں تو قانونی طور پر اس میں کچھ غلط نہیں میری نظر میں اخلاقی طور پر جو لوگ تنقید کرتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیوں کرتے ہیں مثال کے طور پر دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ جی آپ کہیں کہ توفہ کسی کا بیچنا نہیں چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مثال ہے کوئی ہیڈ آف گورنمنٹ ہے وزیر آزم ہے اور جس کو آپ خود اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں یہ اٹھائیس کروڑ کی گھڑی آنا میری نظر میں تو نہیں کرتے بلکہ بہتر کام میں لگا لیا مجھے نہیں پتا ان کا ذاتی معاملہ انہوں نے کہا پھر لگائی ہے ایک خبر آئی تھی کہ بنی گالا کی سڑک بنوا دی ہے پھر میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا امران خان کو چیارٹی کر دیتے آپ بتائیں میں کس موسکھ ہوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیارٹی امران خان سے زیادہ کس نے کیا ہے ایک دو نامی ہے نا پاکستان میں عبدالسطار عیدی صاحب ہیں شوکت خانم بنائے میں شوکت خانم میں اپنی نظروں سے جا کے دیکھے ہیں وہاں پہ مفتلاج لوگوں کے ہوتا ہے غریبوں کے میری ایک رشتدار شوکت خانم میں ان کا ٹریٹمنٹ ہوا تھا فلی پیڈ ہمارے ساتھ والا جو مریض مجھے نہیں پتا گئے انہوں نے لیکن میں نے سنا یہ ہوتا یہ ہے وہاں پہ کہ ایک فلی پیڈ ہوتا ہے دوسرا بلکل کوئی بھی پیسے لیکن آپ کو پتا نہیں ہوتا ہے کوئی ٹریٹمنٹ میں بھی فرق نہیں اب پہلے تو جس نے امران خان پہ یہ تنقید کرنی ہے کہ چیارٹی کرو بھائی سب سے پہلے تو اتنی چیارٹی خود کر کے دکھا لے پھر اخلاقی حیثیت میں آ جائے گا کہ ہاں اب بتا بھائی تو انہیں توشہ خانہ کیا لڑی کے پیسے چیارٹی میں کیوں نہیں دیا جس دن میں وہ کر لوں گا نا انشاءاللہ اور انشاءاللہ مجھے یہ میرے خوابوں میں سے ایک ہے دریمز میں سے ایک ہے کہ میں کوئی ایسا چیارٹی کا بڑا کام کروں اس دن بائی جن میں کروں گا امران خان بس آخری آپ سے ایک واقعہ شیئر کر کے اس سے سوال کروں گا ہیلتھ کارڈ ایک بہت بڑی سہولت ہمیں اس کا نام سنا لیکن مجھے اس کا کچھ نہیں بتا تھا دو ہفتے پہلے کی بات ہے میرے چاچو کو ہارٹ اٹیک ہوا ان کو شیف سید ہسپٹل لے کے آئے وہاں پہ آکے ڈاکٹر میں ان کا چیک کیا تو انہوں نے کہ بائی پاس بڑا حیران کن تھا کہ پاکستان میں اس سے نہیں ہوتا انہوں نے پھر ہمیں وہاں سے موو کیا میں ہسپٹل کے نامیں لے تھا پرائیویٹ ہسپٹل لاہور میں بہت اچھا سٹیٹ آف ڈی آٹ ہسپٹل ہے وہاں موو کیا تین دن کے اندر بائی پاس ہوا بلکل فٹ ہو کے صرف تو بھر پہ ہیں ایک روپے ابھی نہیں لگا تو یہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ انسان کا بنا دیا اپنے گھر میں میں نے یہ دیکھا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ غریب آدمی کے علاج کے لیے آپ کے پاس لوگ آتے ہوں گے معاملات آپ دیکھتے ہوں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی اتنا بڑا سٹیپ ہے اور یہ پہلے بھی ہو جانا چاہیے تھے یا مزید بھی ہونا چاہیے اس پر کچھ فارم ہو جائے حامیزہ ریولوشنری سٹیپ آپ تو ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں اگر آپ کو آپ نے کروا لینا تھا لیکن وہ غریب آدمی دیکھیں نا جو جاتا ہے یہاں پہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور اس نے صرف ایکو کرانا ہے ہارٹ کا ٹیسٹ کرانا ہے کہ ہارٹ صحیح فنکشن کر رہا ہے نہیں کر رہا اسے ایک سال کی ڈیٹ مل رہی ہے اور وہ ٹیسٹ کتنے کے آپ مجھے بتائیں آٹھ ہزار کا چیزار روپے آٹھ ہزار وہ کہہ رہے ایک سال بعد آؤ پھر آٹھ ہزار دا موف ٹیسٹ کرانا ہے ایک سال میں اس کی کوئی ہارڈ کا پرابلم ہوکے ہارٹ اٹیک ہوکے بندے فارق ہو جائیں ایسے ہوتے ہیں بہت سے کیسے سم نے دیکھے ہیں ٹائم ملا ہوئے ٹائم سے پہلے ایکسپائر ہو گئے ہیں تو یہ تو جن لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں چھولیاں اٹھا کے دوئے دیتے ہیں کیونکہ جس کا پیارا تکلیف میں ہوتا ہے اس کے تو بس نہیں چال رہا ہوتا کہ میں کیسے اس کی تکلیف مطلب ہوں یا لیسے شفاہ دے دے تو آپ جس کے پاس آپ سوچیں وہ کتنی فرسٹریٹڈ سچویویشن ہوگی کہ کسی کا پیارا کسی کا باپ ہے کسی کی ماں ہے کسی کا کوئی رشتہ دار ہے وہ ہسپتال میں اور اس کے پاس علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں یہ اس سے بڑی عزیت آپ کے پاس پیسے ہو نا بندہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں دعائے سب نہیں جانا تو وہ فیلنگ اور ہوتی ہے پیسے نہ ہو نا بڑی عزیت تو ہیلتھ کارڈ واقعی میں وہ سٹیپ ہے جو کہ فلاحی ریاست کی طرف ایک قدم ہے اور یہی دو چار چیزیں جس لیڈر نے دے دینا اس حبام کو آپ دیکھیں کہ اس کو یاد رکھ رکھ جائے حکر شام صاحب آپ کا بہت شکر ہے کہ آپ نے ٹائم دیا آپ لازٹ میں ہماری جنگ جنریشن کو صحافت کی حوالے سے پیغام دینا چاہیں کہ جنگ جنریشن جو لوگ ابھی ایک بندہ اٹھتا ہوں وہ کہتے ہیں جی میں صحافی ہوں میں بچوں کے بات کروں تجزیہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کو اب کیا کہیں گے کہ پہلے وہ کیا کریں اس کے بعد کوئی تجزیہ پیش کریں یا جو پیش کرنے ان کو سنتے رہے ہیں کچھ باتیں تو میں نے آلریڈی کہنی لیکن اس سے علاوہ اگر میں کچھ کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کا جو بھی آپ کے عزائم ہیں صحافت کو لے کر جب آپ ان کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں اور اس پہ آپ آگے چلیں تو I always say there is always room for improvement مثال کے طور پہ اگر آپ نے even if you've achieved a certain level of fame اور لوگ آپ کو سرہ رہے ہیں تو اس کے باوجود you should be critical of yourself آپ اپنے آپ کو ایک تنقیدی نظر سے ضرور دیکھیں جب آپ نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ جی میں تو perfect میں تو کمار ہوں میں تو اکھلے کل ہوں اس کے بعد آپ کا decline شروع ہو number 1 number 2 جب تک آپ اس stage پہ پہنچتے نہیں اور آپ struggle کر رہے ہیں تو struggle کرتے بھی کبھی دل چھوٹا نہ کریں کبھی ہار نہ مانیں وشش کریں میند کریں اور اس کے ساتھ اگر ماں باپ کی دعائیں لے لینا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی جو ترقی کی سپیڈ ہے اس کو next گیر لگ جاتے بس یہ ہی میں ایڈوئیس کروں thank you very much for your time بہت شکریہ آفرسان thank you very much it was a pleasure thank you thank you